اے گائز السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel تو جن گھروں میں جی نہیں ہے موجود اے سی اور ساتھ ایر کولر اور بہت زیادہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گھرمی بہت زیادہ ہوگی ہے تو آج گھر میں ہی ہم ان بوٹلز کو یوز کرتے ہو کچھ اس طرح کی جگار بنائیں گے جو کہ گھرمی سے ستائے لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گی تو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل so let's start the video چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے جی گھر میں سب نے جب بھی سوئی میں دھاگر ڈالوانا ہوتا ہے تو مجھ سے ہی ڈالواتے ہیں یہ نہیں کہ میرے نظر بہت زیادہ تیز ہے کیونکہ میں تریقہ بہت زبردہ ساتھ ہے تو اس کے لئے آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گے صرف اور صرف آپ کو چاہیے ہوگا ایک بوٹل کا ڈھکن اس کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں اس میں کٹ لگیا آپ کو چاہیے ہوگے جو ہم شو پولش کرنے کے لئے برش لیتے ہیں اس کے دو تین بال آپ نے اس طرح نکال لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بالوں کو نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس کو تھوڑا سا اس طرح فولڈ کر لینا ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کو مڑوڑ لینا ہے کچھ اس طرح سے مڑوڑ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سوئی لے لینی ہے سوئی کا کیا ناکہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جتنی بھی مرضی آپ کی تیز نظر کیوں نہ ہو پاس تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے سوئی میں دھاگہ ڈالتے ہوئے تو ایک دفعہ اس طرح آپ ایک بنا کر رکھ لو اس طرح کی ایک کیپ جو ہوتی ہے بوٹل کی کیپ اس کے اندر آپ اس طرح کی جگ جگاڑ بنا کر رکھ لو جب چاہو آپ میٹوں میں دھاگہ ڈال لگے اچھا یہ جو آپ نے لیا ہے نا برش کا جو بالز لیے تو دو تین اس کے اندر سوئی کو ڈال جیے سوئی کو ڈالنے کے بعد اس میں ہم اس طرح جس میں ہم نے کٹ لگایا تھا اس میں ڈال کر اس کو پیچھے سے دھاگہ ڈال لیں گے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بس اس کے بعد اس میں دھاگہ ڈال لیجئے ایک سیکنڈ میں دھاگہ ڈال جائے گا جتنے مرضی آپ نے کپڑے وغیرہ سینے ہو تو آپ منٹوں میں سی لیں گی بس یہ والی ٹپ کو آسمال لیجئے اس طرح کٹ لگا کے اس کو ایک ہولڈر سا بنا لیں اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے شو کا جو برش ہوتا ہے اس کے نظر دو تین اس سے پر دھاگہ ڈال لیں اس طرح آپ جتنے مرضی دھاگے ڈال لیں سوئیں جتنے مرضی آپ کے پاس آپ منٹوں میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کو ڈال لیا اس کے بعد اس کے بال کو ہم نے سائٹ پر کر لیا تو یہ بہت آسان طریقہ تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے جتنا لمبا دھاگہ آپ ڈال لیں چاہو گے آپ منٹوں میں ڈال لوگے چلیں جی یہ توڑ دل گیا ہے آخر سے اس پہ نوڈ لگا لیجئے ویڈیو چھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے ہم بین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو جن گھروں میں جی نہیں ہے موجود اے سی اور سا ساتھ ائر کولر اور بہت زیادہ جیسے کہ آپ کو پتہ گرمی بہت زیادہ ہوگی ہے تو آج گھر میں ہی ہم ان بوٹلز کو یوز کرتے ہو کچھ اس طرح کے جگار بنائیں گے جو کہ گرمی سے ستائے لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گی تو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سو لیس کر سٹارٹ دو ویڈیو چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اس کے لیے جی ہمیں چاہیے ہوں گے صرف اور صرف دو بوٹلز اور وہ بھی ہمارے پاس سائز میں چھوٹی بوٹلز ہمیں چاہیے ہوں گی جیسے لیٹر کی بوٹل آپ دیکھ رہو ٹھیک ہے جی یہ ہمیں چاہیے ہوگی اس کے بعد جی آپ نے اس میں سراغ کر لینا ہے میں نے جی اس کو ہلکا ہلکا سا سراغ کر لوں گی کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ تھوڑا گرم کر لیں یا پھر آپ کے پاس کوئی سراغ کرنے والی چیز ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کی اس طرح کی بیک سائیڈ پہ آپ نے دو روز بنا لینا ہے سراغ کر لینا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم آگے چل کے یوز کریں گے کسی بھی یوز کرنا ہے تو میں آگے آج چل کے آپ کے ویڈیو میں دکھاتی ہوں اچھا جی آپ نے میک شور کرنا ہے جو دھکن والی سائیڈ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو سراغ نہیں کرنا ٹھیک ہے جس کی بیک سائیڈ ہے وہاں پر آپ نے چھوٹے چھوٹے سے سراغ کر لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب بھی گرمیاں تیز آتی ہیں تو ہمارے جو پنکھے ہوتے ہیں وہ بھی آگ برسانا شروع کر دیتے ہیں جن کے پاس گھر میں ایسے موجود نہیں ہے ائر کولر وغیرہ موجود نہیں ہے ویسی ہوا چاہتے ہیں کہ تھنڈی تھنڈی ہوا آئے اور جو آپ کا جی روم کا ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گرمی کے شدت کم ہو جائے تو یہ ولی ٹپ آپ آزما سکتے ہو امیزنگ ٹپ ہے بہت ہی اچھا ہے اس کا رزائلٹ آتا ہے دیکھیں جی کچھ اس طرح سے فاصلس ہے دو روز میں نے بنائی تھی اس کے اندر میں نے سراغ کر لیے ہم نے ایک اور بوٹل لیں گے اس میں بھی سراغ کر لیں گے اچھا اب آپ نے کرنا کیا اس کو باللکل اینڈ سے آپ نے کٹ کر لینے سائز میں تھوڑی اور چھوٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دیکھیں بلکل تھوڑا سا ہم نے آخر سے اس کو کٹ کر لیا چلیں جی یہ بن کر بالکل تیار ہو گئی ہے اچھا یہ اس ٹپ آپ نے سیم دوسری بوٹل کے ساتھ بھی کر دیں ٹھیک ہے اس میں بھی سی طرح آپ نے سراغ کر لینے ہیں اور سراغ کرنے کے بعد ایکول سائز آپ نے ان دونوں کا کر لینے ٹھیک ہے جی جی جیساں آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو معاپ رہی ہوں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں ایکول سائز کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی آخر سے جہاں پہ ڈککن والی جگہ نہیں جو سائز سے جسے ہم پہ اس کو کھڑا کرتے ہیں وہاں سے نیچے سے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح جب تک میں اس کو کٹ کر رہا ہوں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر جیسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر بھی فالو کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ضرور بتائیے گا دنیا کے کس کونے سے ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور چاہنا کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اوکی جی یہ ایکول سائز کی دو بوٹلز بن گی ہیں ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے بن کر ریڈی ہوں گی نیکس ٹیپ اس کا یہ ہے جو ہمارے کھار میں سٹینڈ پنکھے ہوتے ہیں بیسیکل اس کی ہوا ہم نے ایسے بنانی کہ بالکل جیسے ایسی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں آتی ہیں یا پھر ہمیں ایئر کولر کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ایک سراخ میں آپ نے اس طرح کی جی ڈوری بزار سے ایزیلی مل جاتی ہے پلاسٹک کی کوسیبہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایزیلی بزار سے مل جاتا گیا یہ نہیں تو کپڑے کی ڈوری لے لیں ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال لینا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے اور آپ کا جو سٹینڈ پنک ہے جو کہ یوزیلی ہم یوز کرتے ہیں ہمارا بہت پرانا پنک ہے کافی عرصے سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہم سین وغیرہ میں لگا کے بیٹھتے ہیں اپنے روم وغیرہ میں تو اس کے ساتھ اس طرح سے آپ نے اس کو مضبوطی سے بان کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم نے اس کو بان کر لیے اسی طرح جو پنکھے کی بیک سائیڈ ہے اس کی پچھلی سائیڈ پہ ہم اس کے ایک اور بوٹل کو اسی طرح بان کر لیں گے جو کہ آپ کو میں نے بنا کے دکھا دی ہے سیم یہ سٹیپ آپ نے دونوں سائیڈ پہ پنکھے کی کار لینے پنکھے کی بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا اتنا پرانا پنکھا ہے یہ والا لیکن جب ہوا اس میں سے آتی ہے تو بالکل ایسے ہی آتی ہے جیسے ائر کنڈیشنر کی یا پھر ائر کولر کی تھنڈی تھنڈی ہوا ہوتی ہے کیونکہ یہ جگار جو ہم آج اپنانے جا رہے ہیں اس کے امیزنگ ریزلٹ ہیں اچھا جی پنکھے کا سویچ باندھا ہے بلکہ اترا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے اس کو ابھی اون نہیں کیا ہوا ہے چلنج اس کو ہم نے مضبوطی سے باند کر لیے ٹھیک ہے جی اور یہ جو میں آپ کو ساتھ ہم نے ضرور فالو کرنی ہے ابھی یہ پنکھا ہمارا باند ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کے ساتھ اس طرح اس کو کر کے دونوں جو بوٹل سے ہم نے اس کو باند کر لیے اب اس میں کیا کرنا ہے یہ دونوں آپ نے بنا لیے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھو جی اس میں اب آپ نے جب بھی فین اون کرنا ہوگا فین کو اون کرنے سے پہلے آپ نے اس میں ڈال دینے آئیس کیوب ٹھیک ہے جی یہ آئیس کیوب جو ہوتے ہیں ہم فریج میں لگاتے ہیں یہ آئیس کیوب آپ نے اس میں ڈال دینے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے آئیس کیوب ڈالنے کے بعد اس کو دونوں سائیڈوں سے بوٹل کو آپ نے ہاف ہاف جہاں جہاں ہم نے سراخ لگائیں اس سے نیچے نیچے تک آپ نے اس کے اندر برف ڈال دینی ہے بلکل تھنڈی برف یک ہواہیں آئیں گے بلکل اس میں سے کیونکہ ہم نے اس کے اندر برف ڈال دی ہے اور جو اس کی بیک سائیڈ پہ ہم نے برف ڈالی ہے اس بوٹل کی وہ آگے سے جب پنکھا چلے گا تو بلکل تھنڈی ہوا ہی تھرو کرے گا اور امیزنگ اس کے ریزیلٹ آئیں گے میں ان دونوں کو فیل کر لوں پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جی اون کریں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ہم اس میں اچھی طرح برف ڈال لیں چلے جی آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں آپ نے صرف آئیس کیوب ہی کچھ اس طرح سے بن کر یہ ریڈی ہوا ہے اس کے امیزنگ ریزیلٹ ہیں اور بہت اچھا جی بہت اچھا یہ جب پنکھا چلے گا تو بڑی تھنڈی تھنڈی ہوا دے گا اچھا میں تھوڑی سی برف مجھے کام لگی تو میں اس میں تھوڑی سی اور برف ڈال دی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم نے گھر میں آئیس کیوب ٹری وغیرہ لگائی ہوتی ہیں تو اس طرح آپ نے اس میں آپ نے ڈال دی نہیں ہے صرف آئیس کیوب ٹھیک ہے جی میں نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب ہم فین کو آئن کریں گے اچھا بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا یہ دیتا ہے اور بہت ہی امیزنگ اس کے ریزیلٹ آتا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے جی بیک پہ ہم نے اس کے لگایا ہے اب بھی تک ہم نے فین کو آن نہیں کیا اب ہم جی پروپر طریقے سے جی اپنے ہاتھ وغیرہ خوش کریں گے اس کے بعد جی اس کو ہم سوچ کو لگائیں گے اور آن کریں گے پھر میں آپ کو آن کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا کتنا اچھا ریزیلٹ آیا ہے اچھا ویڈیو کے اگلے سن میں جال کے میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتاؤں گی آپ کو اگر یہ نہیں بنانا اس کو چھوڑیے آپ کے ساتھ ایک اور آسان طریقہ بھی شیئر کروں گی اگر آپ چاہتے ہو تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہو کس طرح یہ دیکھیں جی اب ہم نے الحمدلہ جی فین وغیرہ کو آن کر دی ہے اور ما شاء اللہ سے جی اب تھنڈی ہوا آنا شروع ہو گی ہے کیونکہ اس کے بیک سائیڈ پہ جو آئیس کیوب ہیں وہ اس کو تھنڈا رکھیں گے اور تھنڈا رکھنے کے ویسے اس کی ہوا بھی تھنڈی ہی آئے گی یہ دیکھیں جی اور بہت ہی اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا چلتے ہیں جو ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف جن لوگ کے پاس اس طرح کی بوٹل وغیرہ آئیس کیوب وغیرہ بھی نہیں ہوتی برف وغیرہ بھی نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں یہ دیکھیں اصلاح جب یہ اس کا پانی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا پانی بننا سٹارٹ ہو جائے برف کا تو آپ نے اگین فین کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے سٹیچز کا نکال دینا اور اس کے بوٹل کو آپ نے اس طرح خالی کر لینا اس پانی کو اس طرح سے بہت آسان طریقہ ابھی تو اس میں خیب آئیس کیوب وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا ہی پانی بنا تھا تو میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا دیئے بار بار بوٹل تارنے کا جنجڑ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کا نیچے کیپ پالے ایریا اس کو کھولیں اور سپنے نکال لیں آپ اپنے روم میں لگانا ہے اور روم مالے جو پنکھے ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے وہاں پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں پور سکود نیند کیجئے کیونکہ گرمی تو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتے ہیں اور اس کے بیک سائیڈ پہ اس طرح اپنے روم میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور ایک اور بہترین حل وہ یہ ہے کہ اس طرح کی آپ کے کمرے کو بلکل تھنڈا تھا رکھیں گی بلکل تھنڈا برف رکھیں گی اگر آپ اس کو ایک دفعہ تھنڈا کر لو اس کے بعد اسی طرح ہم نے پلاسٹک کی بوٹلز لگائی تھی اس کو اتار لو اور اس کو آپ اس کے پنکھے کی بیک سائیڈ پہ لگا لو یہ بھی بہت امیزنگ ریزیلٹ دیتی ہیں جو لوگوں فورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ والی بوٹلز لے لیں ایزلی بزار سے ملتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو تھنڈا کر کے بھی لگا سکتے ہو پنکھے کی بیک سائیڈ پہ چار سے پانچ گھنٹے کہیں نہیں گے تھنڈی برف ہو آئے گی بلکل ایسی جیسی ایر کولر جیسی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا گرمی کا بہت آسان توڑ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کال ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ